ایک دفعہ اپنے حوالیوں کے ساتھ جا رہے تھے جو ان کے صحابی تھے ایک شہر تک ہنچے شہر کے باہر تو ایک دیوار سی تھی گر رہی تھی آٹائی تو دیکھا اس کے اندر ہیرے جوارات سونے اس طرح تو اچانک سے سارے ہواری ان جوارات پر ٹوٹ پڑے جمع کرنے لگ گئے حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے جب دیکھا تو یہ حضرت عیسیٰ نے بولا کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہا کہ کہا میں شہر جا رہا ہوں میں شہر سے تمہارے لیے ایک جواہر لے کر آنگا مگر تم مدانہ اندر حضرت عیسیٰ چلے گئے شہر میں گئے ایک ڈاؤن ٹاؤن جو چھوٹا تھا غریبوں کا علاقہ ہوتا ہے وہاں گئے ایک گھر میں دکھل باپ کیا ایک بڑی سی خاتون تھی کہا مسافر ہوں نہیں پہچانی کہ خدا کا نبی ہے کہا میرا بیٹا گیا وہاں آپ بیٹھ جائیے جب آئے گا آ گیا جب وہ جوان آیا تو نبیت خدا کے چہرہ دیکھا کہا پریشان لگتے ہو کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے نہیں کہا کوئی پریشانی ہے خب جب دیکھا کہ ایسا ہے تو پھر اپنی پریشانی بتائی کہا میں مزدور سا ہوں کام کرتا ہوں پتھر مٹی یہ سارے کام تو میں ایک بیوان میں کام کر رہا تھا ایک کاروان گزرا کاروان گزرا تو اپنی حبود سے اپنے دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ کوئی جہو جلال ہے بڑی شہانہ اچانک سے ہوا چلی تو ایک سواری سے پڑھدہ ہٹا اور ایک چہرہ مجھے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آیا بس اس ایک جھلک میں میں عاشق ہو گیا اور میں دوڑتا ہوا اس کاروان کی پیشے دیکھا تھا وہ سیان کا جو ہے وہ سلطان جو بھی حاکم ہے اس کا تھا اور وہ اس کی بیٹی تھی اب میں فقیر لیکن میں اپنے آپ کو جتنا بھی سمجھاؤں لیکن دل نہیں سمجھ رہا تو حضرت عیسیٰ نے بولا یہ تو کام ہی نہیں مسئلہ ہی نہیں ہے کہا ایک تشت لاؤ جنگل میں گئے کہا اس میں پتھر جمع کرو پتھر جمع کیے ازنِ الٰہی سے حضرت عیسیٰ نے ان سب کو جو ہے بہترین ہیرے جواہر میں بنا دیا اب آپ سوچ رہے ہیں کاش ہم بھی حضرت عیسیٰ کے دور میں ہمارے بھی کوئی کہانی سیٹ ہو جاتی لے گئے کہا جاؤ یہ لے کے جاؤ پہلے اس کو حدیعہ دو اور پھر اپنی گزارش عرص کرو اب جب اس میں اتنے زبردست اور قیمتی چیزیں دیکھیں تو کہا کیا چاہتے ہو کہا کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ اس کی ماں کو بھیجا کہاں میں دے دوں لیکن ایسے دو اور تشت لے کر آؤ تو وہ پھر کہا کہ وہ تو اور مانگ رہا ہے تو حضرت عیسیٰ نے ملکہ مسئلہ ہی نہیں ہے اس نے الٰہی سے ان کو کیا بھی دیا وہ جو فقیر تھا وہ ایک ہی دن کے اندر حاکم بن گیا اس شہر کا یعنی اس شخص نے کہا بھئی اتنا اچھا لڑکا ہے جوان ہے بیٹی تو دی کہا یہ میرا سب کچھ بھی تم لے لو کیونکہ میں تو بڑا ہو گیا ہوں جب اسے سب مل گیا تو اسے تو نہیں پتتا کہ یہ خدا کا نبی ہے تو انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں کہا کہاں جا رہے ہیں ابھی تو دن آئے زندگی گزارنے کہاں کہاں جا رہے ہیں رہے ہیں مرسا کہا رہا نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے کہا کیوں کہا رہا ہے میں کسی اور کی تلاش میں ہوں کہا آپ عجیب ہیں مجھے اتنا سب کچھ دلا دی اب آپ کہہ رہے ہیں آپ کسی اور چیز کی تلاش میں ہیں تو کیا ہے کہا وہ خدا ہے جس نے سب چیزوں کو خلق کیا ہوا ہے کہاں میں بھی چلوں گا کہاں سب چھوڑنا پڑے گا کہاں سب چھوڑ دیا چلے شہر سے باہر گئے اب حوالی انتظار کر رہے ہیں کوئی جواہر آئیں گے شہر سے تو دیکھا رسول خدا رسول کے ساتھ خدا کے نبی کے ساتھ ایک جوان آ رہا ہے کہا آپ نے تو کہا تھا میں جواہر لے کر آوں گا ہیرہ کوئی ایسی چیز لے کر آئیں گے کہا ہاں میں یہ جوان لائے ہوں جس کے دل میں خدا بستہ ہے یعنی وہ جوان عزیزانِ مہتر ہیرہ ہے کہ جس کے دل میں خدا بستہ ہو آئیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ یہ جو دل ہے یہ خدا کا اس کو کسی اور کو کراہ پہ مت دے دینا کسی کو کراہ پہ مت دے دینا جس خدا کا دے دینا عزیزانِ مہترم ہمیں ہمیں اسی دنیا سے کمال پہ پہنچنا ہے ہم کسی اور عالم پہ جا کر کسی اور جگہ میں جا کر کمال پہ نہیں پہنچیں گے ہمیں انہی دنیا پہ کمال پہ پہنچنا ہے رسول خدا کے دور میں پتہ چلا کچھ لوگ جو ہیں وہ جنگلوں میں نکل گئے اپنی ازواج کو چھوڑ دیا ساری چیزوں کو چھوڑ دیا رسول خدا کو پتہ چلا یہ نہیں کیا ہے کہا کہ ہم سب ترک کر کر خدا کی طرف کہتے ہیں اگر ترک کرنا تھا تم سے سہادہ افضل میں تھا چیزوں کو ترک کرنے میں اگر دین یہی ہے کہ تم چھوڑ کے خدا تک پہنچنا تو پھر کوئی کمال نہیں ہے یعنی اسی سوسائیٹی میں اسی معاشرے میں رہ کر کمال تک پہنچنا ہے امتحان آپ کے اطراف میں صبح شام آپ کے امتحان اطراف میں ہے ایک شخص پاڑوں پہ رہتا ہو نہ کھانے کی لذت کا پتہ ہو نہ دعا کی لذتوں کا پتہ ہو اور بولے میں ہوں تو کمال تھوڑی ہے وہ کوئی کمال تو یہ ہے کہ میرے سامنے کچھ تھا میں نے چھوڑ دیا یہ کمال ہے قدرت کا کمال کیا ہے غزب کا کمال یہی ہے کہ انسان طاقت رکھتا ہو اور چیز دشمن کو ماف کر دے انسان طاقت ہی نہیں رکھتا ہو تو پھر کیا ماف کرنا ہے یعنی میں رکھتا تھا میں نے چھوڑ دیا درگو در کر لیا کمال یہ ہے